بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہی پروفیسر لکٹر محمد اکیران خاتک اور میرا پاکستان پیلیر ایک سوسییشن خیبر پوستن خال رانش کا پریزن ہوں آج میری ملیرے کے حوالے سے بات کرنی ہے اپنے عوام سے ملیرے ایسی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے جراسین سے جو پیرتی ہے اس کو رضوہ کہتے ہیں اس میں ہماری جاگر پر کامن ہیں دو قسم کے ہیں ایک کو وای ویکس کہتے ہیں اور دوسرے کو فلسلیم کہتے ہیں باقی کیونکہ اقسام ہی ہو یہاں پر ہمارے علاقے میں پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے وای ویکس دولہ میں سے زیادہ کامن ہیں یہ خاص قسم کی مچر سے پیلتا ہے جس کو ہم فیمیل نوفیلیز موسکیڈو کہتے ہیں اور یہ دینڈی جو ہے اس سے ڈیفرنٹ استحاس سے کہ وہ دوسرے قسم کی ایک مچر ہے جس کو ہم ایلیز جفشیاہی کہتے ہیں اس کے وجہ سے پیلتا ہے اور اس کی جو تقریباً علامات ہوتی ہیں میں سے کافی علامات تھوڑے بہت تو ملتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ملیریا زیادہ تر جو ہی ایسی موسم کے اندر پیلتا ہے جس دنوں کے اندر مچر زیادہ ہو جاتے ہیں اور ملیریا کی ساتھ بچوں کو بڑوں کو سب لوگ کو ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے سب کو ملیریا ہو سکتا ہے اور ملیریا کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں بخار کانا وقفے وقفے سے آنا کسی خاص وقت پہ آنا اور اس کے ساتھ سرطی کا لگنا درمیان میں بچے کیونکہ ہم ماہرزہ عامرزہ اطفال ہوں اس میں میں اس پہ بھی زیادہ توڑا سا بات اس پہ کروں گا کہ جو بچے ہوتے درمیان میں کھیلتے رہتی بھی ہیں لیکن حاصل وقت ان کو جو پیرے سیٹی میں ہو جاتا ہے جراسیم اس کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور تیز رہا ہوتا ہے لوگ عام طور پر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں کرتا ہے لیکن اس میں جو فلسکر ملیئریا ہے اس کے ساتھ جو مسائل ہو سکتے ہیں دماغ کا ملیئریا اور خون کے لیے وہ اس کو کافی حد تک کم کرنا ختم کرنا اور اس کا اثر جو ہے ربو پہ ہونا اور اس کے ساتھ گلدوں پہ اس کا اثر ہونا یہ بہت زیادہ قومت ہی ہے ہم دیکھتے ہیں ہسپتار میں لائے جاتے ہیں اور اس سے بچنا بھی نہ ہوکے ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایسی سارے چیزیں استعمال کریں کوشش کریں جس سے مچڑ رہا آپ کو نہ کرتے ہیں نیٹ کے استعمال کریں جو ہم استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ دوائی جو ہوتی ہیں جو برن کے اوپر مچڑ دوائیاں لگاتے ہیں مختلف اس پر لگا سکتے ہیں اور اپنی گروہ کے اندر کوشش کریں اپنی علاقوں کے اندر جہاں پر پانی جو ہمارے پاس زخیرہ ہوتا ہے اس کو ہم ڈاپ پیر کے ساتھ پانی کب جو گندہ پانی ہیں اس کے ہمارے پاس علاقے کے اندر کچھ بھی نہ ہو اور ایک سے ان کو بردے تاکی ان کا ٹکانہ ختم ہو رہا ہے مچھا کرتے ہیں علاق اس کا آسان ہے مختلف قسم کی طرف بعض جگہ بھی ہم انجیکشن لگاتے ہیں بعض بچوں کو روجین موکے ذری دوائی دیتے ہیں اپنی علاقے کی جو ڈاکٹر ماہر ہوں ان سے علاقے تک کریں استعمال سے لیکن کوشش کریں کہ صفائی کے خائدین کا بہت زیادہ خیال لگیں اور اس کے ساتھ جہاں پر گرد نوار میں جہاں پر گند رہا رہا ہوں اس کے صفائی بھی اطحر شطل ایمان صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے اپنی صفائی کا خیال لگیں اپنے بھی اور اپنی گرد نوار میں چطین بھی علاقے ہیں اس کو صاف رکع کریں امید ہے کہ اس چیز کو چونکہ یہ موسم گریمی کا موسم اس کے اندر بچھر زیادہ ہو جاتی تقریف زیادہ ہو جاتی آپ اس کے پر عملے بھی کریں گے آپ جو اپنے جتنے بھی لوگ ان کو بھی سنجھائیں خود بھی عمل کریں اور امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس بیماری سے جو بیمار کے شمانے سے فرمائیں اور باقی کو تدارب میں سے فرمائیں اپنا اور اپنا جناب کا خیال لکھیں کہ جزاپ ملخ ہے ملخ ہے ملخ ہے